السلام علیکم ایبیڑی میرا نام ہے علی گریشی اور ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج امانت.com کے پلات فارم سے آپ سے ایک زبدیس پروجیکٹ کے بارے میں بات کرنے چلیں گے آگے پروجیکٹ کا نام آپ کو بتاتا چلوں نواز سٹی جو کہ اسلام آباد کے اندر موجود ہے ایک بہترین رہائشی منصوبہ ہے اور اس کے بارے میں آج بات کریں گے یہ بات کریں گے کہ یہ پروجیکٹ کب لانچ ہوا اس کے اندر کس سائز کی پلات کٹنگز موجود ہیں اس کے اندر کون سی امنیٹیز موجود ہیں اس کی لوکیشن کیا ہے پروجیکٹ کی اتنی ہائپ کیوں ہے یہ اتنا زیادہ فیمس کیوں ہے اس کے بارے میں سپیکولیشنز کیا ہیں اور مارکٹ میں اس کے بارے میں لوگ کیا پرسیپشن رکھتے ہیں اس بارے میں بات کریں گے ویڈیو کو دیکھتے رہیے گا اور اند تک دیکھئے گا آپ کو بہت ساری زبدست خبریں آج سننے کو ملیں گی اور کیا نیو پروجیکٹس اس میں آرہی ہیں اس کے بارے میں بھی آج ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ نووہ سٹی جو ہے وہ آج سے کوئی آل موسٹ آٹھ سے نو مہینے پہلے مارکٹ میں اس کی جو ہے وہ پروجیکٹس نے فلوٹ کیا اور ایک بہت زبدیس پروجیکٹ ہے اس کے ڈیویلپر کی بات کریں تو ڈیویلپرز جو ہیں ان کا ایک بڑا ویسٹ ایکسپیرینس ہے پیسٹ میں جو کہ وہ یوز بناتے رہے ہیں ہاؤسنگ پروجیکٹس جس میں نیو سٹی کے نام سے ایک پروجیکٹ ہے جس کے اندر اس کے جو ڈیویلپر ہیں ان کا بڑا ہی کلیدی رول رہا ہے اور اس کی مینجمنٹ میں شامل رہے ہیں جو کہ اٹک لوپ کا ایک بڑا فیمس پروجیکٹ ہے وارک اینٹ اور اس سے ملاحقہ علاقوں کے لوگوں نے اس پروجیکٹ کو بہت پسند کیا یہی ڈیویلپر ہیں اس کے جو سی ای او ہیں چودی صاحب انہوں نے بہت زبدست پلاننگ کے ساتھ اس پروجیکٹ کو لانچ کیا ہے نوو سٹی کے پینل پر ایک اور جو زبدست بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے نوو سکول سسٹمز کے نام سے ایجوکیشن میں بہت زیادہ کونٹریبیوشن کی ہے اور انہوں نے یہی کونٹریبیوشن جو ہے وہ اب اپنے پروجیکٹ کے اندر بھی لے کر آ رہے ہیں اب آپ کو بتاتے چلیں کہ نوو سٹی کی لوکیشن کہاں ہے اس کی لوکیشن اگر آپ دیکھیں تو ائرپورٹ سے تقریباً تین سے چار منٹ کے فاصلے پر ہے اسلام آباد ائرپورٹ سے اور یہ جب ہم موٹوے سے پشاور کی طرف موف کرتے ہیں تو ائرپورٹ کا جو پہلا انٹرچینج آتا ہے جس کو حقلا انٹرچینج بولتے ہیں اس سے لیفٹ کی طرف جب ہم اترتے ہیں تو سب سے پہلے شالامار ٹاؤن آتا ہے اور شالامار ٹاؤن کو کروس کرنے کے بعد ساتھ ہی سی پیک روٹ کی کٹنگ ہو رہی ہے سی پیک روٹ کی کٹنگ پہ کے فیس کے اوپر نووہ سیٹی موجود ہے اکثر لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ نووہ سیٹی کے اندر کتنی زمین ہے اور کس سائز کے پلوٹ کٹنگز ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اپروکسیمیٹلی تقریباً آٹھ ہزار کنال کے قریب جو ہے وہ لینڈ نووہ سیٹی نے انیشلی جو ہے وہ اس کی لانچنگ کی تھی مزید لینڈ بائنگ کی طرف بھی یہ رما دوا ہے اور کرتے جا رہے ہیں بہت ہی زبطہ پروجیکت تھا آتے ساتھ ہی مارکٹ میں اس کی میکسیمم پرادکس سولڈ آؤٹ ہو گئی اور اس کے بارے میں بہت زیادہ ہائپ مارکٹ میں بنی رہی کچھ ایسی باتیں بھی اس پروجیکت کے بارے میں کی گئی جو کہ نیگٹیوٹیز تھیں جو پھلائی گئی اس کو رنگ روڈ سکینڈل کے اندر لانے کی پوری کوششیں کی گئی مگر بخیر و آفیت آج نووہ سیٹی جو ہے وہ اپنے آپریشن سر انجام دے رہا ہے جو بھی اس کے پرابلمز اس پر علیگیشنز لگائے گئے اس کو انہوں نے کاؤنٹر کیا اور اس کے بڑے اچھے طریقے سے اس کو انہوں نے کوپ اپ کیا اب سیچویشن پریٹی مچ نومل ہے نووہ سیٹی نے ماشاءاللہ اپنا دفتر جو ہے وہ کوپرٹ آفیس وہ اوپن کیا ہے بلو ایریا میں کلسوم ہاسپٹل کے بلکل نیکسٹ ان کا کوپٹ آفیس ہے جہاں پر تمام لوگ اپنی بوکنگز اور فائلز کے لیے تشریف لے کر جاتے ہیں اچھا بات کرتے چلیں کہ نووہ سیٹی میں انیشلی کیا ریٹس آئے تھے جو سٹارٹ اپ میں ریٹس آئے اس میں وہ پانچ مرلہ دس مرلہ اور ایک کنال کی کٹنگز آئیں جس میں پانچ مرلہ کی جو ٹوٹل پرائس تھی وہ انیس لاک پچانوے ہزار تھی اسی طرح سبسیکونٹلی باقی پرائسز بھی جو ہیں وہ مارکٹ میں لوگوں کا ایک بڑا ہی اٹریکشن کا باعث بنی رہی آپ اگر پرائسز کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ نیچے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں گے اور میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ فون پر بات کر کے آپ کو مزید انفرمیشن سے آگاہ کروں گا اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ان پرائسز کو کس طریقے سے بک کیا جا سکتا ہے بکنگ پرسیجر کیا ہے اس کے لیے آپ کو ہمارے نیچے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کرنا پڑے گا یہ جو پلوٹس انیشلی شروع میں بک کیے گئے یہ ٹونٹی پرسنٹ پیمنٹ کے ساتھ بک کیے گئے تھے جس میں جو ہے وہ اگر پانچ ملہ کی کٹنگ کی بات کریں تو اس کی ڈاؤن پیمنٹ تقریباً چار لاکھ کے قریب بن جاتی ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس کی بکنگ کی اور اب رائٹ ناؤ جو ہے وہ ابھی پرائسز جو ہے وہ انکریز ہونے جا رہی ہیں پانچ ملہ کا جو پلوٹ ہے وہ ستائیس لاکھ کے قریب جو ہے وہ نووہ سٹی لے کے جا رہا ہے اور اب اس کے اندر جو امنٹیز ہیں اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں اور نیو پرادک کیا آنے والی ہے وہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ اس ٹائم پر ایک بہت زبدس دیل جو ہے وہ نووہ سٹی نے نکالی ہے اور وہ ہے آٹھ ملہ کا ریزیڈنشل پلوٹ اور یہ ریزیڈنشل بلوک ایک نیو بلوک انہوں نے لانچ کیا ہے جس کو ای سپورٹس بلوک کہتے ہیں اب میں آپ کو ساتھ ست امنٹیز کے بارے میں بھی بتاؤں گا اور ای سپورٹس بلوک کی خصوصیات کے حوالے سے بھی بتاؤں گا اور یہ جو نیو ڈیل ہے اس میں کیا نیو پرکس ہیں وہ بھی بتاؤں گا ای سپورٹس بلوک بیسیکلی اس بیسیکلی آل کنسرن اباؤت تی سپورٹس ڈسٹرکٹ اور اس کے اندر انہوں نے زبدست قسم کے سپورٹس کلب کوٹس اور بیڈمنٹن کوٹ ہے اس میں ٹینس کوٹ ہے اور اس میں بہت زبدست زبدست سپورٹس سے ریلیٹڈ فسیلٹیز ہیں ابھی اگر آپ سائٹ کے اوپر وزٹ کریں اور آپ جا کے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ سپورٹس کمپلیکس بلکل ریڈی ہے اور اس کے اندر بہت زبدست سپورٹس کی ایکٹیوٹیز کے لیے فسیلٹیز موجود ہیں تو یہ ایک بہت زبدست اٹریکشن ہوتی ہے لوگوں کے لیے ان کو سپورٹس سے ریلیٹڈ ایکٹیوٹیز ملے تو this is something which is available in nova city اور جو چودری جنید صاحب ہے اس کے جو سی او ہے ان کا ایک بڑا وزن ہے جی وہ اس کو لے کر چل رہے ہیں ایک سپورٹس دسٹرک بنانے کے حوالے سے تو اس میں رائیٹ ناؤ ہمارے پاس آرٹھ مرلا کی کٹنگ کی ایک فریش ڈیل جو امانت ڈاٹ کام کے پلاٹ فارم سے ایک اسکلوسیف ڈیل ہمارے پاس موجود ہے ہم آپ کو وہ آفر کر رہے ہیں اگر آپ وہ لینا چاہتے ہیں تو یہ جو پلاٹس ہیں اس میں ایک بڑی زبدست آفر جو کمپنی کی طرف سے ابھی آئی ہے جو کیچ ہے بہت زبدست وہ یہ ہے کہ آپ صرف اور صرف 10% پیمنٹ یعنی کہ جو اس کی ٹوٹل ویلیو بنتی ہے وہ چالیس لاکھ اور چالیس ہزار ہے اور اس کی ٹین پرسنٹ ویلیو جو بنتی ہے وہ چار لاکھ پانچ ہزار ہے تو آپ صرف اور صرف چار لاکھ پانچ ہزار سے بکنگ رہا سکتے ہیں اس کی جو انسٹالمنٹس ہیں وہ ٹوئنٹی تھاؤزن کے قریب ہیں اور اگر اس کی ہافیئرلی پیمنٹس دیکھی جائیں تو ایک ون لاکھ فیفٹی ایٹ تھاؤزن جو ہے وہ بنتی ہیں ہافیئرلی پیمنٹس اسی طرح ایزی انسٹالمنٹ پلان ہے میں سمجھتا ہوں آج کل ایک میڈل کلاس طبقے کے لیے بیس ہزار رپیہ انسٹالمنٹ دینا ایک مناسب انسٹالمنٹ ہے سو نوہ سٹی نے بہت زبدست پلان کیا ہے اور سب سے جو امپورٹن بات ہے یہ جو ٹوٹل پرائس ہے چالیس لاکھ رپیہ صرف اور صرف اس کے اندر ڈیویلپمنٹ چارجز بھی انکلوڈ ہیں سو دیر آر نو ہیڈن چارجز آپ نے صرف اور صرف چالیس لاکھ چالیس ہزار رپے پی کر کے آپ پلوٹ جو ہے وہ کوئر کر سکتے ہیں اب میں آپ کو اس کی امنٹیز اور فسیلٹیز کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ یہ جو سپورٹس بلوک ہے اور نوہ سٹی کے اوورال فسیلٹیز کیا ہیں یہ ایک گیٹڈ کمیونٹی ہوگی جس کے اندر لش کرین پارکس ہے جس کو بہت زیادہ فوکس کیا گیا ہے کیونکہ یہ دیفنیٹلی سپورٹس اورینٹڈ بلوک بننے جا رہا ہے اس کے علاوہ فائبر آپٹک جو ہے وہ اس کے اندر انڈر لیڈ ہوگی سیکیورٹی کا ٹونٹی فور سیون ایک انتظام ہے سوسائٹی کے بارے میں مزید بات کریں تو اس کے اندر تین ڈیمز جو ہیں وہ لگتے ہیں اس کے قریب جس میں راما ڈیم اور دو اور ڈیمز ہیں جو کہ اس کے قریب لگتے ہیں جو کہ اس کی خوبصورتی کو اور بڑھاتے ہیں اور انوائرمنٹ کو مزید ہیلڈی بناتے ہیں جو لوگ نوہ سٹی کو جانتے ہیں ان کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ ائرپورٹ سے جسٹ تین سے چار منٹس کے فاصلے پر موجود ہے اور ایک زبردست فیوچرسٹک لوکیشن ہے اس کی کیونکہ اس کے رائٹ اور لیفٹ بہت ساری ویل نون اور ڈیولپ سوسائٹیز آلریڈی موجود ہیں پلس سی پیک روٹ کی کٹنگ ہونے کی وجہ سے نوہ سٹی کو بہت سارے راستوں سے ایکسس ملنے جا رہی ہے سو اتنی کم پرائسز کے اندر اسلام آباد کی لوکیلٹی کے اندر اتنا قریب باقی کوئی بھی سوسائٹی موجود نہیں ہے اس لیے لوگوں نے بہت زیادہ فوکس کیا اوورسیز پاکستانیز نے فوکس کیا اس کو بائے کرنے کے لیے آسان ایک ساتھ بھی ہے اور لوکیشن بھی بہت زبردست ہے اگر بلو ایریا سے اس کی ڈرائیو کی بات کریں تو ٹوئنٹی منٹس کے اندر آپ نوہ سٹی تک پہنچ سکتے ہیں جی ہاں ٹوئنٹی منٹس تو یہ ایک بہت ہی زبردست بات ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے اس پر فوکس کیا سو یہ پریٹی مچ آج کی انفرمیشن تھی نوہ سٹی کے حوالے سے اور اگر آپ یہ نیو ڈیل آپ اگر اس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ٹائم مت ویسٹ کریں کال اس ہمارے نیچے دیئے گئے سوشل ہینڈلز کو فالو کریں جس میں انسٹیگرام فیس بوک اور یوٹیوب کو آپ ضرور فالو کریں میرا نمبر نیچے سکرین پر آ رہا ہوگا آپ کسی بھی ٹائم کال کر سکتے ہیں وٹس اپ پر میسج کر سکتے ہیں اور ہم مزید تفصیلات کے لیے اس میں باتچیت کر کے تو آپ کو بتائیں گے کہ آپ کس طریقے سے ہمارے سے بلوٹ خرید سکتے ہیں ایک بات آخر میں جاتے جاتے کہنا چاہوں گا کچھ اپرچونٹیز ایسی ہوتی ہیں جو کہ ٹائم باونڈڈ ہوتی ہیں ابھی نووہ سٹی کچھ ٹائم میں ایک بہت بڑی ہائپ کے اوپر جانے والا ہے کچھ بہت زبدرس اناؤنسمنٹس اس میں آئیں گی تو ابھی جب مارکٹ میں چیز نئی نئی لانچ ہوتی ہے تو اس کے اوپر لوگوں کا اتنا فوکس نہیں ہوتا اور وہ سوچتے ہیں کہ اس کی جو بیگ اناؤنسمنٹس ہیں وہ کب آنے والی ہیں تو بیگ اناؤنسمنٹس آنے والی ہیں جب مارکٹ سٹارٹ ہوتی ہے تو اس ٹائم انویسٹ کرنا چاہیے آرٹھ ملے کا یہ پہلا ریٹ ہے اس کو بالکل بھی مسمت کریے گا اور اگر آپ بائے کرنا چاہتے ہیں تو جس کی ویسے کال میرے آفیس تشریف لائیں لیٹس ہیو کپ آف کافی کہ ہم کیسے آپ کو ایک اوپر جانیٹی دے سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا thank you so much اللہ حافظ